نموشکا فرینڈس سواگت تھا آپ کا یوٹیوب چینل میں آج مین راشی والوں کے لیے شہنی مہاراج کی جو گرہ کی پرستیتی بننے والی ہے جو شہنی مہاراج اپنا راشی پریورتن کرنے والے ہیں 29 مارچ 2025 کو اور وہاں سے لگ بگ 1021 2021 دنوں کی جو پرستیتی شہنی مہاراج کی رہنے والی ہے یہ مین راشی میں چلے جائیں گے اور آپ کی راشی میں انس کا گوچر ہو جانا ہے اور یہ پرستیتی جو بننی ہے 3 جون 2027 تک دھائی ورش کا کاریکالین کا یہاں پر رہنے والا ہے اور اس میں بھی ویشیش طور پر آپ کے لیے جو شب دنوں کی جن دنوں میں بہت اچھے پرباہ آپ کو دے سکتے ہیں وہ 921 دنوں کا گوچر ہے کیونکہ بیچ میں انہوں نے کچھ دنوں کے لیے وکری پرستیتی میں بھی ہو جانا ہے جو کی لگ بگ 13 جولائی سے لے کر کے 28 نومبر 2025 میں یہ پرستیتی ہاں پر بنے گی جب وکری ہو جائیں گے تو دیکھا جائے تو بردن کرنا ہے یہ آپ کے لئے کیوں لاب پردر رہنے والا ہے اس کا سب سے پہلا کارن جو بنے گا شنی آپ کی راشی کے انوصار جو ہے وہ سوڑ پایا میں ہے سوڑ پاد سونے کا پاؤں جس کو کہا جاتا ہے چار پاؤں مانے جاتے ہیں سوڑ رجت تامر لہباد تو جو سوڑ پاد ہے اس میں شنی مہاراج کا گوچر یہاں سے ہو جائے گا اور آپ کی راشی کے لئے بہت اتما پرستیتیاں لے کر گیا گا بہت جبردست پرحاب لے کر گیا گا شنی کی ساڑھے ساتھی بھی آپ کو چل رہی ہے اور شنی مہاراج اس میں پربل پرستیتی میں اس لئے بھی ہے کیونکہ شنی کی جو مولتری کونڈ راشی ہوتی ہے اس میں ورطمان میں شنی کنبر راشی میں شنی بہت پاورفول اسم ہے آرمین بھاو میں آپ کی گوچر کر رہے ہیں جس کو بھی ویارت کہا جاتا ہے ویارت کا مطلب over expenditure ویارت کا مطلب بربادی تو جس بھی چیز کو لے کر میں نے کہا کہ مولتری کونڈ راشی کونڈ راشی میں سمجھ گوچر ہے تو بہت پاورفول ہے نقصان کرنا اور چورت سے زیادہ پیسوں کا بربادی ہو جائے چاہے پیسوں کی ہے چاہے سواستحانی ہے آپ کے اپنے ایفرٹس بھی بہت زیادہ آپ لگانے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تھک جائیں گھر پریوارشتوں کو سنبھالنے کے لیے آپ پریاس کر رہے ہیں آپ محنت کر رہے ہیں کہ گھر پریوار جوڑا رہے اس کے علاوہ سمندھوں کو جوڑنے کی نوکری روجگار میں آفیس میں بوس میں تو وہاں پر ایک بنا ہوا ہے لاؤسز کی پرستیتی شنی مہاراج نے دیکھ کر کے آپ کو رکھی ہوئی ہے پرانتو جیسی یہ سورنڈ پاد میں آئیں گے سورنڈ پاد کے ساتھ ساتھ شنی مہاراج جیسی ہی مین راشی میں آئیں گے تو مین راشی دیکھیں آپ کی راشی یہ پہلا دو اور جل تک تو میں جانے کا مطلب ہوتا ہے جو بھی جل تک تو میں جلا جاتا ہے وہ سرنکشن دیتا ہے وہ ایک طرح سے سرشٹی کا نرمان ہو جائے کیرنگ ہو جائے نرچرنگ ہو جائے تو اس میں بھی وہ گھن آ جاتے ہیں سخت و گھن وہاں پر آ جاتے ہیں جو بھی جل تک تو کی راشی میں چاہے وہ کرک راشی ہے چاہے ورشتک راشی ہے چاہے مین راشی ہے اور اسی مین راشی میں جو آپ دیکھیں گے تو ادھیاتم کی راشی بھی ہے تو شنی مہاراج یہاں پر آ کر کے اب ادھیاتم ستھر پر ویکتی کو اندتی پردان کرے یہ دکھائے دے گا جو پہلا کارن ہے دوسرا کارن جو ہاں بنے گا وہ یہ دیب گروہ بریسپتی کی راشی ہے اب شنی کی بریسپتی کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں چل پائے کہ ان کے سامنے بریسپتی دیوتاؤں کے گروہ ہے نالج ہے وزڈم ہے گیان ہے اور جو ایک طرح سے عالت سے ہے جو تمس ہے جو اندکار ہے اس کو دور کرنے کے لئے بریسپتی کا آوہن کیا جاتا اور بریسپتی اس کے کارک مانے جاتے ہیں تو اب شنی کی ساڑھ ساتھی کا پربھاؤ یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ ختم ہو جائے گا اس کے اگلے دھائی سال میں جب یہ میش راشی میں پھر تجھے میچ کئی ہو گئے تو سب سے جدہ اتنم جو پرستیدی رہتی ہے شنی کی ساڑھ ساتھی کے لئے وہ مین راشی والوں کے لئے رہتی ہے کچھ شنی کا جو پہلا ڈائی سال ہوتا ہے وہ تھوڑا کشپرد ہوتا ہے جو آپ نے بھرم لیا ہے جو اب سماپتی کے قرآگار پر ہے اسی لئے کیونکہ مین میں جائیں گے پھر میش میں جائیں گے تو کمجور پرستیتی میں شنی ماراج وہاں پر رہیں گے تو اب اس کی میں وستار سے چرچہ کروں گا کہ یہ سنڈ پایا آپ کے لئے کیا لعب لے کر کیا سکتا ہے ویڈیو کو آرمب کروں آپ سے وہی آگر ہے کہ جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں پلیز سبسکرائب در چینل اور ایک گھنٹی کی آخریتی اسے دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کی نوٹیویشنز ملتی رہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جانکاری آپ کو دے دوں ہمارے ہاں ویڈی کے اسٹرولوجی کا کورس چل رہا ہے اور نقشتر کا کورس بھی چل رہا ہے جو کی بیسیک اور ڈیوانس دونوں سطر پر ہے اس کی جانکاریا ورڈس ایپ کے مادہم سے لے سکتے ہیں اس میں نول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں نول بھی ہو سکتے ہیں سوڑ پاد سوڑ پایا جو یہاں پر آیا ہے شنی مہاراج کا اس کا پرباہ ہو آپ کی کیونکہ راشی جس سمیں شنی مہاراج جو 29 مارچ کو رات چھ بچ کر کے 22 منٹ پر اپنا راشی پرورتن کریں گے تو اس سمیں چندرما جو ہے وہ مین راشی میں ہوگا اور اسی لئے آپ کے لئے سوڑ پایا ہے پہلے ہاؤس میں جب چلا جاتے تو سوڑ پایا ہے اس کا سب سے پہلا پرباہ جو ہے وہ آرثک پرستیتی پر ہوتا ہے ویکتی کے جو آرثک پرستیتی مطلب financially جو وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ سودھر کر کے وہ سنبھل کر کے اور وہ positivity کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں ایسی پرورتی وہاں پر سوڑ پاہ میں ہو جاتی ہے دوسری پر پرستیتی میں کیونکہ لگن پر ہی ہو رہا ہے آپ کے راشی پر ہو رہا ہے تو دوسرا پریواری کلہ کلیش جو شاریرک کلشٹ بنا ہوا تھا شاریرک روگ تھا رین روگ کی پرشکترو بادہ تھی ان سب ہی سے یہ موقتی دلاتے ہیں واہن سکھ دلاتے ہیں بھومی کا سکھ دلا دیتے ہیں اور جو مانسک اسنتوش کی بھاونہ بنی ہوئی ہے وہ دور کرتے ہیں اور تیسی بڑی بات یہاں پر جو نکل کر کے آتی ہے وہ آپ کی ستھان ہانی جو ہوتی ہے اس کو دور کرتے ہیں اب ستھان ہانی کا مطلب ہوتا ہے کہ بکتی جس ستھان پر ہوتا ہے ملک جہاں وہ رہ رہا ہے جہاں وہ نوکری کر رہا ہے جن لوگوں سے گھلتا ملتا ہے وہ سبھی لوگ اس کے لئے ہانی کا قارن بنتے ہیں جس جگہ پہ رہ رہا ہے تو پڑوس میں سمند خراب اس گھر میں اس کا مانسک سنترن نہیں بن رہا ہے ٹینشن اس کو ہو رہی ہے وہ پریشر محسوس کر رہا ہے ڈپریشن محسوس کر رہا ہے انگزائیٹی محسوس کر رہا ہے تو وہ گھر پریوار سے ہو گیا دوسرا جوب میں ہے جوب میں بھی وہی پریستی تھی ستھان ہانی جس کو کہا جائے کہ وہاں پر آپ کا من نہیں لگ رہا ہے کاری ویب سائے میں پریستیتیاں اتنی وکٹ کھڑی ہو گئی ہیں چاہے وہ باس کے دورہ چاہے کام آپ کا نہیں چل رہا ہے دکنداری کرتے ہیں تو اس میں جوب نہیں اس میں آپ کی سیل نہیں ہو رہی ہے جوب کرتے ہیں تو جوب میں سمندھ خراب ہو گئے ہیں تو وہ ستھان ہانی ہے تو یہ ستھان ہانی والی جو پریستی تھی وہ بھی خراب ہو جائے گی گھر پریوار میں جو دکھ تکلیف ہے وہ سماپت ہو جائے گا ایسا سورن پائے میں آتے ہی شنی محراج سب سے پہلے تو آپ کو دیں گے اس کے پر چاہے جو شنی کی درشتیاں ہیں شنی کی درشتیوں میں بھی وہ ہی اب مٹھاس گھلتی بھی نظر آئے گی سورن کا پرحاب لیے ہوئے رہیں گے وہ بھی گولڈن ٹچ جس کو کہا جاتا ہے تو اس کی جو تیسری درشتی ہے وہ آپ کی تیسرے بھاو میں ہے اور تیسرا بھا پراکرم کا ہوتا ہے شنی محراج تین سانو پہ سب سے چھے رزال دیتے ہیں تیشاڈش ہاؤسز جو جنم کنڈلی کے ہوتے ہیں تیشاڈش تیسرا چھٹا اور گیاروان ان بھاو میں اگر آپ کی شنی محراج بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھ لیجئے شنی محراج وکٹ پرستیتیوں میں یا وکٹ راجیوں کی پرستیتیاں وکٹی کے جیمون میں کھڑی کر دیتے ہیں تو اب ان کی درشتی تیسرے بھاو میں آپ کی راشیگا نصار تیسرا بھاو پراکرم کا ہوتا ہے پورشارت کا ہوتا ہے انیشیٹیو کا ہوتا ہے ایفرٹ کا ہوتا ہے پریاس کا ہوتا ہے جو ہم پریاس کریں اگر ہم پریاس ہی نہیں کریں گے تو کام ہمارے کہاں سے صد ہوں گے عالی سے میں پڑھنے رہیں گے اپنے کو کوستے رہیں گے پریستیتیوں کو کوستے رہیں گے یا اس کے علاوہ جوتیشوں کو کوستے رہیں یہ بھی پریستیتی وکٹی کے جیمون میں آ جاتی ہے تو اب یہ جو کوستنی جیسی گھٹنا ہے یہ دور ہو جائے گی آپ پورشارت کریں گے بلشالی آپ محسوس کریں گے مانسک طور پر بھی سوست رہیں گے اور شاریلک سطور پر بھی بل آپ کو رہے گا بل باجیوں کا بھاو بھی تیسرا ہوس ہوتا ہے تو جو روجگار جن کا سپورٹ سے ہے جن کا کریٹیوٹی سے ہے ہاتھوں سے سمندر سکلز ہیں جن کے پاس ان کا بولوالا ہے سمیہ دیکھنے کو ملے گا کومنیکشن آئیٹی فیلڈ سے جو لوگ جڑے ہوں گے تیسرا بھاو کومنیکشن کا بھی ہوتا ہے تو اس سے لوگوں کا آپ کو فائدہ ہوگا اور جو لوگ گھر پریبار کے بعد ہم سب سے پہلے ملتے ہیں جو ہمارے مطر ہوتے ہیں پڑوس ہوتا ہے یا اور بھی نکٹس جو لوگ ہوتے ہیں چھوٹے بھائی بہن بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں ان سے بھی آپ کو لاب ہو جائے ان سے بھی سمند اچھے ہو جائے اور وہ بھی آپ کے لئے سکھ سمیردھی کا کارن بنے ایسی پرستیتی بنے گی اس کے بجے شہنی کے سپتم درشتی ہیں شہنی کے سپتم درشتی آپ کے کلتر بھاو سمنت ہاؤس میں ہے جو کی سنسٹ ہوتا ہے جنم کنڈلی کا سوری آست کا سامنہ ہوتا ہے گھنیا راشی پریان دشتی پڑھنے سے دام پتے سکھ میں جو اس سے پہلے آپ کی پریشانیاں دکھتیں چل رہی ہیں جیسے میں نے کہا سمندوں کو صدارنے میں آپ لگے ہوئے تھے آپ پریوار کو جوڑ کر کے چھوٹے پور روپ سے پریاس تھا پریستیتی آپ کو اس پرکار سے ٹیسٹ کر رہی تھی اس پرکار سے آپ کو چینننجنگ تھی کہ آپ اگر چاہیں تو وہ پریوار ٹوٹ بھی سکتا تھا پرنتو آپ نے گھر پریوار کو سمحال کے رکھا تو اب وہ پریستیتی بہت شبتہ میں آ جائے گی گھر پریوار آپ کا بہت اچھا رہنے والا ہے سپاؤس کی طرف سے آپ کے پارٹنر کی طرف سے آپ کو بہار کوئی بڑا گفٹ کوئی بڑی چیز آپ کو مل سکتی جو کی گاڑی ہو سکتی ہے جمین ہو سکتا ہے فلیٹ ہومی وہان اس پرکار کی جو بھی چیز ہو سکتی ہے لگزی سے جوڑی ہوئی وہ شانیہ مہاراج 921 دنوں میں مینہ راشی والوں آپ کو سپاؤس سے دلائے گی اس کے پر شاد اس کی جو دشم درشتی ہوتی ہے وہ کارکشتر کرمکشتر پر ہے اور دشم درشتر کا ہی ہے جہاں پر اس کی درشتی بڑھنی ہے جو کی آپ کی دھنو راشی ہے اب یہاں پر ایک نشتہ وان دھنو راشی کا مطلب ہوتا ہے ایک فکس پارگیٹ ایک جیسے کی ارجین کو جو ہے وہ صرف آنکھ ہی دکھائی دے تو اس پرکار سے آپ اپنے روجگار میں اپنے ویف سائے میں اپنے کارکشتر میں آگے بڑھیں گے فوکس اپروچ آپ کی رہنے والی ہے جس کے وجہ سے جو آپ کی انرجی ڈرین ہو رہی تھی جو آپ کی ارجا کا جو آپ کے شمتہ کا یا شکتی کا جو وسرجن ہو رہا تھا یا اس کا دورپیوگ ہو رہا تھا وہ سماپت ہو جائے گا تو آپ ایک طرح سے فوکس لوگے کام کریں گے جس کے وجہ سے آپ کا فہہپار بھی جائے گا نوکری روجگار میں بھی آپ کا مان سمان بڑھے گا بوس سے بھی اچھے سمند ہو جائیں گے اور پرستیتیں آپ کے نکول بن جائے یہاں پر دکھائی دے گا اس کے وجہ شنی کی راشیہ میں بھی وہی مٹھاس آ جائے گی مکر راشیہ آپ کے جھرم کھڑی کا لابستان ہے تو لاب یہاں پر ہونے والا ہے ہونے والا ہے پروفٹ آپ کو ہونے والا ہے جب وہ بڑے بھائی بہنوں سے ہو ویدیش میں یاتروں سے ہو ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر رہتے ہیں ان کو فائدہ ہو جائے بارویں بھاؤ جو ہے وہاں پر راشی ہے تو وہاں پر بھی بھی پریت پرستیتیوں بنے گا جو لوگ ویدیشوں میں ہیں مین راشی والے بہت اکتم سمیں ہے بہت جبردست سمیں ہے آپ کے لئے 921 دنوں کا جو شنی کا اگلا کچھر لگا ہے سونڈ پائیہ میں جو بھی آئے کریں گے جو بھی مر میں آپ کے بیچار ہے جو سپنے ہیں آپ کے وہ سبھی پرون ہوگی شنی مہاراج بہت جبردست طریقے سے آپ کو حضر آرہا ہے ہندوے آپ سے ہوئی آگرہ ہے جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب در چینل ٹھینکس فور واشنگ در ویڈیو